سب سے اہم چیز اسے شب برات نجات کی رات کہا جاتا ہے کہ اس رات پر وردگار بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور معافی کتنی بڑی چیزیں آپ جانتے ہیں کتنی بڑی چیزیں اگر میں اس کے بارے میں صرف گفتگو کروں تو اسی کے لیے پوری ایک دیڑ گھنٹے کی تقریر ہو سکتی جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مغفرت کی دعا کی رب نغفر لی ولی والدیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کہیں اے میرے رب بخش دے رحم فرما اور سارے رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو اس رات یعنی شب برات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخشش یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس لئے استاذ زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یارب اور یہاں تک کہ مغفرت کی دعا امت کے لئے مانگنے کا حکم بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغفرت بخشش کتنی بڑی چیز ہے لیکن شب برات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی قلب کی بکنیوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی وہ کون ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی مختلف احادیث کے اندر مختلف تعداد بتائی گئی ہے لیکن دو چیزوں کا ذکر حدیث شریف کے اندر تقریباً ملتا ہے ایک مشرق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا اور دوسرا اس مومن کو معاف نہیں فرماتا جو دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھتے ہوں سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں سینے میں کینہ رکھنا یہ اس رات جو مغفرت کی رات ہے اللہ اس رات کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے اتنا سخت دل ہو چکا ہے اور اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور دعا کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے میرا مولا فرماتا ہے تو پہلے اس کو معاف کر پھر میں تجھے معاف کر دوں لیکن سینہ کینے سے بھرا پڑا ہے کینے سے بھرا پڑا ہوا ہے فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے حضور صدر الشریع علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چودہ شامان سے پہلے آلہ حضرت عظیم البرکت اپنے گھر پر مسلمانوں کو بلاتے اور فرماتے ہیں شب برا سے پہلے گلے ملو تم ایک دوسرے کو معاف کرو خدا تم کو معاف فرما دے گا یہ حضور صدر الشریع علیہ الرحمہ نے لکھا ہے آپ نہیں جانتے کہ مغفرت سے اگر کوئی بندہ بچ گیا یعنی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو مارا گیا وہ پہلے تو اللہ کی بارگاہ سے اگر اس رات مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے دل میں دیکھیں کسی مومن کے لئے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں کینا تو نہیں ہے اگر کینا ہے تو پہلے صاف کرو جا کے ملو بھئی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر اور ایک دوسرے معافی تلافی کرلو تاکہ سینہ کینے سے پاک ہو جائے تو مولا عز وجل مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے